موسیقی 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 حقائق ٹی وی میں آپ کا میزباند حسان پتالوی اور آج ایک دفعہ پیر ہمیں جنب آمیر سریل صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے ایگزیکٹر ممبر رہے اور ایک پاکستان کے بہت پرامینٹ لائلز ہیں وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور چونکہ یہ کارپورٹ لائلز بھی ہیں اور انہوں نے بہت سے ہائی پرفائل کیسز بھی کنڈیٹ کی ہیں ہم ان سے یہ جانا چاہیں گے کہ یہ جو کچھ نام نحاد اپنے آپ کو عوامی قائد کہنے والے لوگ جس میں کچھ مینکیاں بھی شامل ہیں کچھ بکرے شامل ہیں کچھ نام میں حد لوگ شامل ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ مثل یہ کہے گا زرداری کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکا کوئی ثابت نہیں ہو سکا ایک مینکی اٹھے گی وہ کہے گی نواز شہباز شریف کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی اب آج ہی جو ٹی وی پہ صبح چل رہا تھا آمی صاحب وہ یہ تھا کہ زرداری کے خلاف آٹھ اشاریہ آٹھ حرب کا صرف ایک کیس ہے جو سمیٹ مینک میں ان کے ایک ٹائپیسٹ تھے پریزیڈٹ ڈاؤس کے ٹائپیسٹ کے ایکاؤنٹ سے وہ ڈیفینس کچی کی پراپریز خریدی گئی ہیں جو ثبوت موجود ہے اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو چونکہ تھوڑا سا مجھے آپ لوگوں سے مل کے سیکھنے کا موقع مل چکا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا وائٹ کالر کائم ہے بیسی کلی اور ہماری جو تفتیشی ایجنسیاں ہیں وہ وائٹ کالر کائم کے مہدین سے واقف ہی نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں پاکستان میں پہلا ایک شخص تھا جس نے وائٹ کالر کائم بی پی ایج ڈی کی جاکٹر شایب سڑل اس کے بعد ایک اور آج جی رکھے پنجاب پہ ازرسن دی لیکن وہ ٹیکنالوجی ان سے دو تفتیش کے طریقے کار تھے وہ ان کے جونئرز نے نہ سیکھے نہ انہیں زورت محسوس ہوئی جس کی وجہ سے آج یہ مینڈ کو اور بکروں کو موقع مل جاتا ہے وہ مہمہ کرتے رہے اور ٹیٹر کرتے رہے تو آپ اس میں جو وائٹ کالر کائم کے بارے میں ان کے یہ لفظ ہیں اس کو میں سے کرائم کیسے نکال کے ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ یہ کرائم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بٹالوی صاحب وائٹ کالر کرائم کے حوالے سے جو ٹریننگ ہے وہ شاید ہمارے تفتیشی ادارے جو ہیں اس سے نہ بلد ہیں رادر ان کو ان معاملات سے نبتنے کی نہ تو تربیت ہے نہ ہی تعلیم ہے آپ انتظر کریں کہ وائٹ کالر کرائم کے حوالے سے نائنٹین تھریٹین نائن میں امریکہ میں بقاعدہ انویسٹگیشن کی ٹریننگز ان کی تربیت اور ان کی تعلیم اس حوالے سے ایک میسیب پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا گیا اور آج وہ اس جگہ پہ ہیں کہ وہ ہر وائٹ کالر کرائم اس کو نہ صرف انویسٹگیشن کرنے کے اہل ہیں بلکہ وہ مطلقہ شخص جو وائٹ کالر کرائم کا مرتقب ہوتا ہے اس کو وہ سزا جزا اور عدالتی نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اپنی ایویڈنس کو ایک طریقے کار کے نطابق پیش کر کے اس کو سزا بھی دلوانے کے اہل ہیں ہمارے ہاں بیسک جو پرابلم ہے وہ سب سے بڑی پرابلم ہے انویسٹگیشن ایجنسیز کی تربیت اور تعلیم سب سے پہلے تو تعلیم کا ایلیمنٹ آتا ہے اگر تعلیم نہیں ہوگی تو پھر اب کچھ شخص کو اتنی اہم ٹاپیٹ میں ٹریننگ نہیں دے سکتے تو ہمارے ہاں تو جو اچھے خاصے جو پڑے لکھی ہیں وہ پڑے لکھے صرف نارمل ایم اے یا ایم ایسی زیادہ کر لیا تو ایم ایسی ہو گیا ورنہ نارمل ایم اے اردو میں کر لیا کچھ ادر میں کر لیا یا لٹریچر میں کر لیا تو یہ چیزیں کیٹر نہیں کرتی یہاں پہ ہمیں ٹیکنیکل ایڈیوکیشن چاہیے اور بہتر ایڈیوکیشن چاہیے جو لوگ ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور سمجھ کے پھر ان کو انٹیروگیٹ بھی کر سکیں اگر آپ کو چیز کی سمجھ ہی نہیں اگر بفرض کریں کسی فینانشل ڈبیکل کو آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ کو فینانشل انسٹیوشنز کے حوالے سے ان کی اے بی سی اور ابجد کا بھی علم نہیں ہے تو آپ اس میٹر کو یا اس تفتیش کو بایہ تکمیل تک نہیں بنچا سکتے اور چونکہ ان سارے کرائمز کا تعلق جو ہے وائٹ کالر کرائمز کا جو تعلق ہے وہ ہائی حبز کے ساتھ ہوتا ہے اس میں بڑے بڑے کامٹ آفیشلز انوال ہوتی ہیں اس میں سرکار انوال ہوتی ہیں اس میں پریزیڈنٹس پرائم نیسٹرز منیسٹرز ایک لمبی تفصیل ہے جو لوگ انوال ہوتی ہیں ان کی انوالمنٹ کے بغیر یہ وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کی ڈیفینیشن پوری نہیں ہو سکتی یہ جہاں اس پہ دوارہ آگئے لیکن مجھے ایک بڑے انٹرسٹنگ بات جاتا رہی ہے پرسوں اخبار میں ملکہ سلطن دتے دروگیا آپ تو سمجھ نہیں ہیں کہ دروگوئی کی ماہد عورت پاکستان میں کون ہے جو پریزیڈنٹس پرائم نیسٹرز ہونے کے بخواب دیکھ رہی ہے اس کی ایک سٹیٹ پر بڑی انٹرسٹنگ تھی اس نے کہا جی پاکستان کو چاہیے کہ کیمبرج کے امتحان ملتبی کر دیں اس جاہل عورت کو یہ نہیں پتا تھا کیونکہ اس کے پورے خاندہ میں پیسے دے کے ڈگرییں خریدی ہوئی ہیں کہ کیمبرج کے امتحان کیمبرج یونیورسٹری لیتی ہے اور شدور بہاں سے آتا ہے انہوں سٹورٹ دینا تھے اپنی مرضی سے جائیں نہ جائیں انتحان دیں نہ دیں لیکن ان کا ساز دائے ہو گیا تو یہ کریے پاکستان کو چاہیے کہ پوچپون کر دیں اور دوسری کل کی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ اس نے تیوی کے بیان دیا ہو تھا جس کے پیچھے جیسا آپ کے تو کتاب ہے آپ کا حیات بھی ہے اسرمایہ بھی ہے تو آپ کے تو اوڑنا بچھونا ہے لیکن اس سے بھی شوق کیا تھا کہ میں نے بھی چار کتابے پڑھی ہیں اسے کتابے پیچھے رکھے دیں انٹروی دیا تھا تو جب پرائیم میسٹر کی امیدوار سے یہ اس قسم پر جاہد لوگ آئیں گے اور لوگ انہیں ووٹ بھی دیں گے تو پھر آپ بائٹ کلر کائن کے ماہرین کہاں سے آئیں گے مجید تائی اصل میں یا میں نے آپ سے کئی دخواہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی سسٹم جو ہے اس آرے کا سارا امرال ہونے والا ہے آپ دیکھیں باہر امریکہ میں بھی پولیٹیکل پارٹیز اپنی بقاعدہ لابی کرتے ہیں اور اس لابی کے لئے ان کے پاس لابییسٹ موجود ہوتے ہیں اور ان لابییسٹ کے پاس وکلا اور دانشوار ایڈوکیشنیسٹ اور اس طرح کے ڈیفرنٹ کمبینیشن میں لوگ موجود ہوتے ہیں لابیگ فرم بڑی جس میں سابق پریزنٹ بھی شامل آسکتے ہیں وہ سارے شامل ہوتے ہیں اور وہ آنے والے کینڈیڈیٹس کو تربیت بھی دیتے ہیں اس کو بتاتے بھی ہیں اب دیکھیں جو بھی امریکن پریزنٹ ہوتا ہے وہ ایک سال پہلے اسوسیئٹ ہوتا ہے معاشیات کے ساتھ اس کو بتایا جاتا ہے ان کینڈیڈیٹس سرے کینڈیڈیٹس کو بقاعدہ وہ ایک قسم کا سلیبس کی طرح ان کو بقاعدہ وہ چیز پڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ سنکرونائز ہو سکیں اپنی معاشیات کے ساتھ اپنی سیاسیات کے ساتھ اپنے لوگوں کے مسئلے مسائل کے ساتھ فوراں افیرز کے ساتھ اس کے بعد ان کا بطور کینڈیڈیٹ میدان میں اتارا جاتا ہے ہمارے ہاتھ ٹوٹل کرائیٹیریہ یہ ہے کینڈیڈیٹ کا کہ اس فیملی کا فلان شخص پرائم نیسٹر رہ چکا ہے سارے ایک کرائیٹیریہ اور بھی دو ہے کہ اس نے ملک کو کتا لوٹا کیسے کیسے لوٹا اور لوٹنے کے باب بھی تو اس کے ساتھی کہنے والے ہیں کہ اس نے کوئی یورم نہیں کیا کوئی ثبوت نہیں ملا یہ ثبوت تو ڈھونڈ کے لائے نا آپ جیسے بندوں کو چاہیئے اب دیکھیں جو ثبوت ہے نا ثبوت تو الیکٹرونک ثبوت موجود ہوتے ہیں اگر مسٹر اے کے پاس فرض کریں اس کی انکم جو ہے وہ لاک ہے دو لاک ہے پانچ لاک ہے تو اس کا ایکسپینس بھی ہوگا اب پانچ کا پانچ تو اس نے سیو کر کے گھر نہیں لے گی جانا اب ایکسپینس کرنے کے بعد وہ اپنی ریٹرن دینے کے بعد سارے معاملات کرنے کے بعد اگر پچاس ہزار اس کو بچتا ہے تو یہ کرب کٹھا کٹنے میں اس کو سو سل چاہیے پھر سو سل سل تو اب اگر اس کے پاس آل آف آس ہڈن کو پانچ سات عرب روپیہ ہے تو اس کی بنیادی وجہ وہ کرپٹ پریکٹسیز ہوگی جو اس نے کی ہوگی وہ کرپٹ سسٹم ہوگا جو اس نے ڈیویلپ کیا ہوگا اور پھر اس سارے سسٹم کا کوئی بینیفیشری بھی ہوگا آپ اس بینیفیشری تک جا سکتے ہیں آپ دیکھیں ڈاکومنٹیشن جو ہے آپ نے نادرا نے بڑا اچھا کام کیا اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں وہ سارے پاکستان کے شہریوں کو دیا ہے آپ اسی ڈیجیٹل فارمیٹ میں ابھی ایف بی آر کی سائٹ پہ جائیں کسی کا بھی شناکتکار لکھیں اس کے ایسٹر سامنے آجاتی ہیں بلکم صحیح بلکم اب اگر آئی ہو یہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس کے ایسٹر کدھر ہیں کہاں اس نے بنائے ہیں تو یہ اس سے زیادہ روش بات کوئی نہیں ہوگی ہر چیز جو ہے ہر چیز وہ ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے آپ کے پاس ریونیو آثارٹیز ہیں آپ ان کو سمپل آئی ڈی کارڈ دیں اور اس آئی ڈی کارڈ کے حالے سے سارے چیزیں آنیں جو بے نامی چلتی ہیں جسا یہ زبداری نے اپنے ایک پریزنٹ آس کے ٹائپسٹ کے نام پہ آٹھ ہر روپے جمع اس کے نام پہ سمیٹ بینکل جی جمع کر آیا اور اس آٹھ ہر روپ سے اس ٹائپسٹ ہیں دیفنس کارڈ میں پراپٹیز خریدی تو جو بے نامی ہیں اس کو کیسے پک لیں جائیں وہ بے نامی اس طرح سے نہیں ہوتی کہ اگر اس ٹائپسٹ نے اتنی اماؤنٹ کی کرپشن کی ہے تو زرداری صاحب اپنے پیسے اپنا سرمایہ اس شخص کو دیا اس نے آگے اس کو انویسٹ کیا اب زرداری صاحب تو انکاری ہیں کہ میں نے اس بندے کو ایک دیلہ نہیں دیا اب جب انہوں نے ایک دیلہ نہیں دیا تو اس کے پاس یادہ دیلے کہاں سے آگے یہ بات جو ہے وہ انویسٹیگیٹر اسے پوچھ سکتے ہیں اور پھر اگر وہ اس کو جسٹیفائی نہ کر سکے کہ میرے پاس یہ انکم کہاں سے آئی ہے آپ ان ساری پراپرٹیز کو اٹیش کریں لاؤ آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہر وہ بندہ جسٹیفائی نہ کر سکے اپنے معاملات کو آپ اس کی پراپرٹیز اٹیش کیجئے اور کوٹ کے ذریعے کیجئے کوٹ میں ریفرنس ڈالیے اور کوٹ کو اس معاملے میں آگے بڑھنے دیجیے اور اس پر کوئی اتراز بھی نہیں کرے گا لیکن اگر آپ اسے خطاقی نہ سمجھے تو میں معافی چاہتے ہو سوال کرتا ہوں کوٹ میں ڈیٹھ آپ لوگ لے کے دیتے ہیں پدرہ پدرہ ساتھ بزار دیتے ہیں اور پھر جلدی میڈیکل سرچکرٹ پیش کر رہا پندہ وہ کہتا میں گیارہ سال جیل میں رہا جبکہ گیارہ سال جیل میں دنیا کی ہر صورت جاتی تھی اس کے پاس وہ میل فیمیل درینکس ہی جاتی تھی کوٹ کے حوالے سے اور جانی میڈیکل سرچکرٹ یہ میڈیکل سرچکرٹ بھی موجود تھا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں ہماری کوٹس بلکل آپ کی بار ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ بیس پیچاس پیچاس پیا وکیل اکٹھے ہو کے جا کے پیچارے جائے چلیمو والی جو ہے وہ ڈیٹ پہ ڈیٹ والا جو ہے وہ یقیناً ایک حقیقت ہے اور اس بات پہ کوشش کرتے ہیں ہم لوگ بھی کام کرتے ہیں آلکھ سپریم کوٹ یا ہمارے دوسرے ادارے وہ بھی کام کرتے ہیں لاؤس تو بہت زیادہ سی پی سی میں ہے کہ آپ نے 30 ڈیز میں جو جواب دعویٰ دینا ہے اب یہ سٹیٹیوٹری پرویین ہے اب سٹیٹیوٹری پرویین کو جو ہے وائل اگر پریزائیڈنگ آفیسر خود کر رہا ہے کسی کے کہنے پہ کر رہا ہے یا خود اپنی ذات کے حوالے سے کر رہا ہے تو زیادہ کرتے ہیں کیونکہ سٹیٹیوٹری پرویین دینا حکومت کا کام ہے امپلیمنٹ کرنا کوٹ کے پریزائیڈنگ آفیسر کا کام ہے اگر وہ لکھے ہوئے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کوئی ایسی ریزن ہو جو پلاوزیبل ہو تو اس کا دراج جائج صاحب کی ACR میں اور دوسری چھوے میں آنے سے یہ نہیں دیکھیں اس کا بلکل مکمل ڈیٹا آئی کوٹ کے پاس ہوتا ہے لیکن امپلیمنٹیشن شاید اس طرح نہیں ہوتی جو آج سے دس پندرہ سال پہلے ہوتی تھی ایک سٹاہ بھی بہت شاید ہے ججیز کی تعداد بہت کم ہے لیچے اوپر تک سووی اوپر تک آج ہے دیکھیں 23 جائے تو ہائی کور میں شاید ہے ججیز کی کوانٹیٹی نہیں چاہییے میں چیز جو ہے جیسے یہ تعلیمی اداروں میں ہمیں کوانٹیٹی نہیں چاہییے ہمیں کوالٹی چاہییے ایک کوالٹی جو اگر جج اف کوالٹی ہوگا وہ بہت سارے کیسز کو اچھے انداز میں نکٹا لے گا آپ اس کی جگہ پہ سو بردے نلائی بھرتی کر لیں لیکن وہ رزلٹ نہیں دیں گے جو ایک اچھا جج جو کوالٹی میں بہتر ہوگا وہ اس کو ڈسپینس وید کرے گا اور ماضی میں اس طرح کی ہزار ہا مسال ہیں ہمارے پاس سیول سائٹ کے اوپر جائش صاحب تھی عمر صاحب آپ کو اندازہ ہے کہ یوٹیوب پہ چینلل کے ٹائم کام ہوتا ہے ہم آپ سے وہ جاننا چاہیں گے کہ وائٹ وہ بھی ہے دیکھیں جو آخری جملہ خرید دینا جا سکھیں وہ بڑا مشکل جملہ سپیشل سینٹیو دیکھتے ہیں جسال سنگ نہیں ہے لیکن لیکن اگر ٹریننگ دینی ہے سب سے اچھی وائٹ کالر کرائنج کی ٹریننگ جائے آپ کو سٹیٹس میں مل جاتی ہے یوکے والے دیتے ہیں آپ کو ڈیفرنٹ یورپی یونین کے بہت سارے کنٹریز ہیں جو ڈویلپ کنٹریز ہیں ان کے پاس یہ استعداد موجود ہے سب سے بچارے بھی شویاب شرحل کی ختمات لے رہے ہیں یہ دس یوریو سنگ پرویزر ہے وہاں پر دو تین کا جو وائٹ پولیس پر یو یونین ہے اس کا صدر ہے شرحل آخر اگر انڈیویجویل اگزیمپل ہے انڈیویجویل اگزیمپل آخر وہ انہوں نے کر دیا لیکن آپ یہ بھی دیکھیں شویاب شیتل ساہب نے انٹرنیشنل آرگنیزیشن تو جو کر لی بیٹ جو لوکل نیشنل لیول پر کوئی اکیڈمی بنانے اس کی طرف انہوں نے کیوں نہیں کوئی خیال کیا اسے ہم نے جیب سے بھی ملانی تھی میں آپ کو افر دے رہا ہوں میرے وہ جب میں اس پیٹے اس وقت سے دوست ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جاندار افتروں کا اگر پانچ لوگوں کا نام لیا جائے جائے برورکیسی میں پوریس پہ تو اس پہ ایک وہ بھی ہوں گے وہ آج بھی ان کے افر ہے کہ یہ ایک وائٹ کالر کرائم کی جنیسٹی بنائیں جس سے فورنسک سائنسین ہوگی دوسری ہوگی میں اس کو چلا دیتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ لاو میں پی ایش ٹی کروانے کے لیے ہمارے پاس ادارہ کوئی یہ وہاں سبجیکٹ ہے جس کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے اب اس کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ آف سبجیکٹس ہے مثلا کریمنالوجی ہے اس کے آگے پر سبڈوئی یہ تو کہتے ہیں جو موجودہ ان کے کریکلم میں جو امینڈمنٹ ہے لیگل پروئی ابھی تو وہ بھی نہیں کی جاری ابھی تو وہ ریکوائیڈ ہے اب آپ حل بتائیں پھر حل کیا ہے وہ بتائیں بس اس کا بڑا آسان حل ہے کہ آپ فار فلانگ اور ریموٹ ایڈیاز میں یونیورسٹیز بنا رہے ہیں جہاں پہ شاید نمبر اف سٹوڈنٹس بھی اویلیبل نہیں ہے یہ ساتھ آپ کے گجرا والا ہے شیخ اپورا ہے اس کے آگے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ جو ڈیگری کالوجیز ہیں آپ مرید کے کاموں کے وہاں سے ڈیٹا لے لیں آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کالوجیز کی ٹوٹل سٹرینٹھ آف سٹوڈنٹس ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہیں ایک سبجیٹ کے لیے دس پرفیسر موجود ہیں پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو بجائے گے آپ ان اداروں کو جو بنے ہوئے ہیں جن کا سٹرکچر بنا ہوئے ہیں آپ ان کے حوالے سے تھوڑا سا بہتر پرفارمس ان کی کریں اور اس میں ڈیفرنٹ سبجیکٹس انٹرڈیوز کریں ایکڈیمیا مزید وہاں برتی کیا جا سکتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس یونیورسٹی بنانے کے جو فار فلنگ ریگستان میں آپ جا کے اربو روپیہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں ڈم کر دیتے ہیں بلکہ ٹھیک آمیر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہم آپ کی جو تجاویز ہیں انشاءاللہ ہمارے چینل کے ذریعے حکومت تک بھی جائیں گی اور ہم اس کے لئے آپ جیسے دوستوں کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ گورنمنٹ کو پریشائز کریں کہ اس طرح کا ایک ادارہ پاکستان میں برانا بہت ضروری ہے میں آپ کے بہاپ پہ شہر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا وہ بھی اس کے لئے ٹائم نکال کے اس پہ ہیلپ کرتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لئے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کیچئے گا